اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب دوست آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ والے بلوچی ڈریسز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کڑائی کتنی زبردست لگ رہی ہے اور یہ میں نے ویڈ گیا یہ کچھ اس طریقے سے ہے سو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں میری اس ویڈیو کو دیکھنے میں سو کیپ آن واشنگ میری اس ویڈیو کو دیکھنے میں موسیقا اسلام علیکم everyone ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ لگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں बلوچ Перв vyoma بلوچوں کے کلچر ڈریسس تو آج میں آپ لگ کے ساتھ ضیريцеiew modes جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں اس کی جو کڑائی ہے آپ لگ نے سنا ہوگا کہ ہاتھ کی بھیوتی ہے اور مشین کی بھیوتی ہے تو آج میں آپ لگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بلوچوں کے کلچر ڈریسس کہ وہ کس طرح اس کو ویئر کرتے ہیں اور کہاں سے یہ اویلیبل ہیں اور کتنے کے ملتے ہیں جیسے کہ آج کل افغانی فیشن بہت زیادہ ان ہیں اسی طرح آج کل جو ہے ہر جگہ بلوچی اور افغان کلچر کے ڈریسز ہر کوئی پسند کرتا ہے اور مارکی جاتے ہیں چاہے وہ آپ لوگ زندی ہو پنجابی ہو یا کسی بھی جو ہے ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوں تو آپ لوگ اس طرح کے سوٹ کو ویئر کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے بھابی کے کچھ ڈریسز جو ان کی شادی پہ انہیں گفت میں لے تھے بھابی جو ہیں وہ بلوچی ہیں تو دیفنیلٹی ان کے پیرنس سے ان کو یہ والے گفت دیئے تھے کیونکہ اپنا کلچر کوئی نہیں چھوڑتا تو یہ سارے بھابی کے سوٹ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلا جو سوٹ ہے جو مجھے بہت فسند آیا وہ ہے اس طرح سے فیروزی میں اور اس پہ ملٹی کلر کے شیئرز سے کڑائی ہوئی ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے جو بازو ہیں اس کے بازو پہ کچھ اس طرح سے کڑائی ہوئی ہے اور یہ مشین کی کڑائی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے یہ کڑائی ہوا اور میں آپ لوگ کے ساتھ یہ ساری ڈریسز شو کروں گے اور آپ لوگ کو ان کی پرائز بھی بتاؤں گی اگر آپ لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہر کو انٹرسٹڈ ہوٹا ہے بلوچی اور پردان کلچر کو فالو کرنا سب کو پسند ہوتا ہے ہم مارچ میں بلوچی کلچر ڈے بھی مناتے ہیں شاید میں رونگ ہوں لیکن ایسا ہوتا ہے سب کو پسند آتا ہے بلوچ کلچر اور ان کے ڈریسز یہاں پہ اس طرح سے ایک پاکٹ دی ہوتی جو بہت گہری پاکٹ ہوتی جس سے آپ کو کوئی بھی سانچوری نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی اور یہ والا جو سوٹ تھا یہ کمپلیٹ سوٹ جو ہے وہ تین ہزار کا بنا ہے کیونکہ جو ہے اس میں جو یہ کڑائی ہوئی ہوئی ہے یہ جو ہے مشین کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کی اگر آپ کا رہا ہوگے تو وہ تیس چاریس پچاس ہزار کی آپ کو پڑے گی تو جو مشین کی کڑائی ہوتی ہے صرف یہ تین ہزار کی پڑی ہے پھر آپ سوچیں یہ کپڑا لگ سے لگتا ہے سلائی الگ سے ہوتی ہے تو تقریباً تقریباً آپ کا یہ جو پورا کمپلیٹ سوٹ ہے سلنے ولنے کے بعد پانچ چی ہزار میں آپ کو پڑتا ہے اس طرح کے اس کے سلیوز دیئے میں اور ملٹی کلر میں اس میں کام ہوا ہے اب نئی نئی برائیڈ ہیں اگر یہ پہنیں گے تو بہت ہی اچھی شاندار لگیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اس طرح کا گلہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس طرح سے جو ہے کڑائی ہوئی ہے اور یہ جو ہے لیس والی دکان سے جو کرواتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو بس جو بھی کہتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ایک دوسر ریس ہمارے پاس آتا ہے وہ اس طرح سے گریہ کلر میں بنا ہوا ہے اور یہ تھوڑا ریشمی ٹائپ کا کپڑا ہے جہاں مطلب اگر آپ کو کہیں جانو اگر آپ کو کہیں جانو اگر آپ کو شادی وغیرہ ہو تو تب پہنا جا سکتا ہے تو اس کی بھی پرائز جو تھی لگ بگ تین ہزار میں ہی یہ بنا تھا کیونکہ اس میں مشین کی کڑائی بھی ہے اور مشین کی کڑائی کے ساتھ ساتھ اس میں چھوٹے چھوٹے بیڈز بھی لگے ہوں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سو میرا کام ہوتا ہے ہمیشہ آپ لوگ کو نئی نئی چیزیں دکھانا اور بیسکلی میرا چینل بھی اسی کے لیے ہے کہ آپ لوگ کو نئی نئی چیزیں دکھاؤں میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیم اسی طریقے سے پاکٹ بنی ہوئی اور یہ لائٹ سا گری بلیک ٹائپ کا کوئی کلر ہے لیکن یہ بہت اچھا لگے گا جب نائٹ کے فنکشن میں اس کو پہنا جائے اور اس طریقے سے اس میں تھوڑا سا بیٹ ورک ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نگ نگینے اور بیٹ وغیرہ لگے ہیں جو پہلے والے سوٹ میں بالکل بھی نہیں تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں تو یہ اس طریقے سے ہے اور یہ شورٹ ٹائپ کی بھی بھی فرکس بنتی ہیں اس میں اور لانگ ٹائپ کی بھی اب آپ دور سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ویر کرنے کے بعد یہ اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں ایک دو ٹرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ پہنے کے بعد یہ کیسے ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ پوپر کلر کا جو ایک آ جاتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو شادی بھی ہمیں پہننے والے ہیوی ڈریسز کیونکہ ابھی جو بھابی ہیں وہ نئی نئی برائیٹ بنی ہے تو یہ ایسے نئے نئے جوڑے جو ہوتے ہیں پہننے پڑتے ہیں اس میں جو یہ ستارہ ورکوہو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نگ نگینے جو ہوتے ہیں وہ لگے ہیں اس میں زوم کر کے بھی میں آپ کو اس کی کڑائی دکھا سکتے ہوں تو یہ اس طرح تھوڑ سے شائنی ٹائپ کیس میں کڑائی بھی ہے یہاں پہ اسی طرح کیسے پوکٹ دیوی ہے اس پوکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بلوچی ڈریس ہے اور یہ اس کے ہاتھ سین پہ کچھ اس طرح سے نگ لگے ہیں اور یہ چپکانے والے نگ ہیں تو اس کو ہمیشہ ہاتھ سے دونے پڑتے ہیں یہ کوئی مشین میں ڈال کے یہ والے کپڑے نہیں دھولتے ہیں تو یہ جو سارے ڈریس میں آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی تک یہ جو ہے سب مشین کا کام ہوا ہے اس میں ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے یہ سوٹ آپ کو اگر ریسپونسیبل پرائز میں چاہیے تو یہ آرام سے جو ہے آپ کو کھجور مارکیٹ ہے کراچی میں اگر آپ کراچی سے ہیں اور بلوچ کلچر کو فالو کرتے ہیں یا آپ کو بلوچ کلچر پسند ہے تو کھجور مارکیٹ لیاری کی طرف پڑتا ہے لیاری کا نام سنتے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ بلوچوں کی ہی مارکیٹ ہوگی تو یہ سارے ڈریسز وہاں پہ ریڈی میٹ بھی ملتے ہیں آرڈر پہ بھی بنواتے ہیں اب آئیے آپ لوگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اپورٹ کر سکتے ہو تو آپ بنوال ہیں اپنے لئے آرڈر پر اور نہیں تو اس طرح سے تیار بھی مل جاتے ہیں آرام سے تین ساڑھے تین چار ہزار میں آپ کو آرام سے اچھے سوٹ مل جاتے ہیں تو یہ ایک ریشمی ٹائپ کے کپڑے پہ بنا ہوا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کپڑے پہ یہ کڑائی ہو سکتی ہے چاہے وہ ریشمی ہو لیلن ہو سارٹن ہو کچھ بھی ہو اس کے بعد ایک زبردست سوٹ آتا ہے ملٹی شیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بلیک کلر پر ملٹی کلر اور جیسے کہ پہلا جو میں نے آپ کو سوٹ دکھایا تھا وہ بھی کافی اچھا ملٹی کلر میں تھا اس کے بعد سیکنڈ میں یہ ملٹی کلر ہے اس میں تھوڑا سا یلو شیڈ زیادہ آرہا ہے اور یہ بہت اچھا لگتا ہے پہنے میں اور یہ اس کی کڑائی دیکھ سکتے ہیں آپ مشین کی کڑائی کا صاف پتہ چل جاتا ہے اور ہاتھ کی کڑائی بھی دکھاؤں گی آپ کو تو یہ بھی تقریباً تین ساڑھ تین ہزار میں یہ سوٹ پڑا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ اس کی پاکٹ ہے اور بہت بڑی پاکٹ ہوتی ہے جو اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ بلوچیوں کے ڈریس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دامن ہے اور اس میں فل گھیل دی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی کلر جب اس سوٹ پہ کروایا ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو یہ ڈریس بہت پسند آیا تھا مجھے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا بازو ہے اور اس بازو میں بھی اسی طریقے سے کڑائی بھی ہے اس طرح کی کڑائی کو دیکھ کے مجھے مطلب بچپن یاد آ جاتا ہے وہ جو سائٹ ٹیبلز پہ ہم ہماری جو خالہ وغیرہ ہوتی تھی وہ اسی طرح کے راؤنڈ راؤنڈ سے جو ہوتی تھی فلاورز بناتی تھی بیڈ شیڈ وغیرہ پہ لیکن اب بلوچی کلچر میں اب بھابی آئی ہے تو ان سے میچنگ ہو رہی ہے اس کے بازو پہ بھی اچھی خاصی کڑائی دی گئی ہے باقی جو اس کے سلیوز ہیں وہ بلکل سادے ہوتے ہیں اور یہ کپڑا بھی بہت ملائم ہے گرمی میں بھی آرام سے پہنا جا سکتا ہے اب ضروری نہیں ہوتا ہم میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی کہ اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ شاید سردیوں میں پہنے جاتے ہیں لیکن یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے اس طرح کے کپڑے آرام سے گرمی میں بھی لوگ پہن لیتے ہیں دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہیں یہ ان چاروں سوٹ کے دامن دیکھ سکتے ہیں فل سوٹ جو ہوتا ہے ہیوی ہوتا ہے ابھی نارمل ڈیز میں تو نہیں لیکن کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو بندہ اپنے کلچر کو فالو کرتا ہے تو بلوچی ڈریس پہنتا ہے اچھا اس کے بعد ٹرینڈنگ ڈریسز اس ٹائپ کے ڈریسز آپ نے ہر قسم کی ویڈیوز میں دیکھوں گے جو لوگ پہنتے ہیں اس میں یہ محرون کلر کی کڑائی ہوئی ہے آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہوں کہ کس طریقے سے کڑائی ہوئی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی مشین کی کڑائی اس میں ہوئی ہوئی ہے کوئی بھی ہاتھ کی کڑائی نہیں ہوئی مشین کی کڑائی اور ہاتھ کی کڑائی میں ساف ساف پتہ چل جاتا ہے اور اس طرح سے جو دیسی ولوچی ہوتے ہیں جو عام دن میں بھی آپ نے جو ہوتا ہے رکشے اور مارکیٹ اور ادھر ادھر دیکھا ہوگا خواتین نے اسی ٹائپ کے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں یہ ساتن میں بنا ہے یہ کپڑا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساتن کا کپڑا ہے یہ کوئی لیلن یا ملائی یا کچھ بھی نہیں یہ ساتن کا کپڑا ہے یہ اس کا دامن ہے اور اچھا خاصا دامن دیا اور یہ والے ڈریسز نورمل ڈیز میں پہنے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی کڑائی وڑائی نہیں ہوئی نہ موتی آئیں نہ کچھ ہے یہ سیمپل سا یہ سوٹ جو نورمل دنوں میں پہنا جا سکتے ہیں باقی جو تھے وہ برائیڈز وغیرہ کے تھے فنکشن ڈریسز اس کے بعد ایک اور سوٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ اس طرح ملٹی کلر میں ہے اور یہ کپڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریشمی ٹائپ کا کوئی کپڑا ہے اور یہ بلکل نیو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہنے ہوئے بلکل بھی نئی ہیں تب ہی یہ اتنے کڑک سا مطلب جو اس کے نیچے جو پٹی لگائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین کی کڑائی ہے اس کو کہتے ہیں بکرم اور بکرم پر یہ کڑائی کی گئی ہے مشین کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے نہیں ہاتھ والے ڈریسز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑے بڑے بڑے پھول دیئے ہیں کڑائی کری ہوئی ہے اس میں ہر ڈریسز کا اپنا اپنا ایک لکھ ہے جیسے کسی میں نگنگی نے موتی لگائی ہوئے ہیں کسی میں کڑائی کی ہوئی ہے اور سب کے گلے جو ہوتے ہیں چکور ٹائپ ہی ہوتے ہیں مطلب جتے بھی ڈریسز میں نے آپ کو دکھایا ہے تو اس میں چکور ہی بنتے ہیں وہ اسی لئے کیونکہ جو یہ شیپ ہوتی ہے چکور ہوتی ہے تو اسی لئے اور یہ ملٹی کڑائی میں بناوا ہے سوٹ لیکن اس کی جو کڑائی ہے وہ محرون کڑائی کی گئی ہے سو اس کے بعد جو فائنل سوٹ آتا ہے جو ہاتھ کی کڑائی کا ہوا ہے وہ ہے یہ اب ہاتھ کی کڑائی میں کیا فرق ہے اور اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کے بازو سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ والا ڈریس جو تھا تقریباً ہمیں پڑا تھا بیس ہزار میں صحیح ہے جی کیونکہ یہ ہاتھ کا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بیس ہزار میں پڑا تھا اور یہ سمپل سا کلر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل سا کلر ہے اور بہت ہی وہ نہیں ہے لائٹ ویٹ نہیں ہے ہیوی ویٹ نہیں ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے جو آپ نارمل پہن سکتے ہو خوشی غم یا کبھی بھی آپ اس کو ویئر کر سکتے ہو تو یہ اس طرح سے ایک کپڑے میں بنایا ہے یہ ریشمی سا ایک کپڑا ہے اور اس پہ تھوڑا سا چمک والا کام ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہاتھ کی کڑائی اب آپ خود پہچان لیں گے اگر آپ کو اتنی نالج ہوگی اندازہ ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کی کڑائی اور مشین کی کڑائی میں کیا فرق ہوتا ہے ہاتھ کی کڑائی جو ہوتی وہ آرڈر پہ بنوایا جاتا ہے اسی لئے یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی باقی مشین ورک جو ہوتے ہیں وہ تقریباً آپ ایک سال اگر ریگولر پہنو کبھی نہ کبھی تو وہ خراب ہو جاتے ہیں ہاتھ کی کڑائی کا یہ فائدہ ہوتا ہے خراب بالکل بھی نہیں ہوتا نہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی آپ کو اس سے الجھن ہوتی ہے نہ کچھ کیونکہ اس میں نگنگینیں موٹی لگے ہوئے بالکل بھی نہیں ہیں یہ سمپل سا ایک ڈریس ہے اور بہت اچھا لگا ان سوٹوں کے خاص بات یہ ہے کہ ان کی شرواریں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے نیچے والی طرف سے اس میں کڑائی موٹی وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے دوبٹے ہوتے ہیں ان میں بھی کڑائی کی گئی ہوتی ہے جیسے کہ آپ لوگ انہیں بھی دیکھے ہوں گے سو آج جو ہے ڈیٹیلنگ ویڈیو اور یہ بلوچی کلچر ڈریسز کے بارے میں اس کے بعد جو لاس ڈریس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا چنگی سا سوٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سارے جو ہیں ستارے موٹی لگے ہیں اور یہ لائٹ جو ہے پنکش اور پرپل جیسے آپ فالسے کا کلر دیکھ لیں فالسا کلر ٹائپ کا یہ سوٹ ہے اور اس میں اس طریقے سے جو ہے ورک ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں کلیرلی میں آپ لوگ کو دکھا دوں تاکہ فوکس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ اس کے ستارہ ورک ہوا ہوا ہے یہ بھی مشین ورک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا گلہ کچھ اس طریقے سے اور اس میں جو ہے ایک جو ہے سٹون دیا گیا ہے بٹن ٹائپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹراس میں دیا گیا ہے بلکل ہی سو یہ سارے ڈریسز تھے جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہیں بہت ہی معمولی ڈریسز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ بلوچی ڈریس کس طریقے سے ہوتے ہیں اب ان کے شروارے بغیرہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ان کے کچھ ڈوبٹے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں سو کیپ آن بوچنگ سو یہ دیکھیں اب شرواروں کی باری آج آئے گئی ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کڑائے گئی ہے پوری شروار میں اور یہ پلازو ٹائپ کی شروار ہوتی ہے بلوچوں کی کیونکہ یہ کوئی تنگ نہیں ہوتی نہ یہ شروار ہوتی ایک ٹائپ کا یہ پلازو ہوتا ہے بہت ہی کھلا سا اور یہ اس کا ڈوبٹا ہے بہت ہی بھرا ہوا برائیٹ کے ڈریسز ہیں تو برائیٹ کے ڈریسز بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ اب ہماری طرح لان کے سوٹ تو برائیٹ پہنے سے رہی تو ان کے ڈریسز اس طرح سے ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان کی کڑائی اور میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مشین کا کام ہے تو یہ جو نگ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ ہینڈ واش والے ہوتے ہیں یہ مشین میں اور زیادہ رگڑائی کہ ان کو ضرورت بلکل نہیں ہوتی جس ڈپ انٹو سرف اور دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو یہ ہیوی سے ان کے بتا دیا میں نے آپ کو کہ جتنے بھی ڈریسز تھے تو ان کے ڈبٹی بھی اسی طرح ہیوی ہوتے ہیں کیری کرنا آسان تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے کبھی پہنے نہیں ہیں ابھی جن کا کلچر ہوتا ہے ان کے لیے ایزی ہوتا ہے اس کو ویر کرنا اب وہ عادت ہوتے ہیں ایسے ڈریسز کے لیے ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی بہت گرمی لگے گی یا کچھ ایسا ہوگا سو کبھی میں نے ٹرائی کیا تو ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ ویر کرنے کے بعد یہ کیسے لگتے ہیں سو یہ سارے ڈریسز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے باقی جتنی شلوارے اور ڈبٹے ہیں وہ بھی اسی طرح ہیوی ہیں سو اس میں کوئی نئی ٹیکٹیک نہیں ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی